شیخ العالم حضرت علامہ پیر علاو الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ وادی کشمیر اگرچہ گحساروں آبشاروں اور سبز وادیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں اپنی انفرادی شناخ رکھتی ہے مگر گزشتہ کئی دہائیوں سے کشمیر جس عظیم صوفی اور باکمال شخصیت کے نام سے پہچانا جاتا ہے وہ عظیم نام حضرت علامہ پیر علاو الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ کا ہے یہ پروگرام کیو ٹی وی کی جانب سے مرد درویش پیر علاو الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ ان کی ذات و حیات و دینی خدمات کے حوالے سے منقض ہو رہا ہے اور اس پروگرام کے حوالے سے میں اتنا عرض کروں گا کہ حضرت شیخ العالم پیر علاو الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ کی تمام زندگی جس تغو دو میں گزری تینی خدمات کے حوالے سے علم اور اس کی اشاعت کے حوالے سے اور جو کچھ ان کی روحانی اقدار تھی اور خدمات اپنے مردین و متوسلین کے ساتھ ان تمام حوالے سے کچھ چیدہ چیدہ باتیں میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا آپ رحمت اللہ علیہ یکم جنوری انیس سو اٹیس کو ازاد کشمیر کے دور افتادہ مقام نیریاں شریف میں پیدا ہوئے آپ کے والد گرامی غوث زمان حضرت غلام محید دین غزنوی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ تھے جنہوں نے افغانستان کے شہر غزنی سے ہجرت کر کے عارف کامل حضرت قاسم مہڑوی رحمت اللہ علیہ کی صحبت اختیار فرمائی اور سروق و عرفان کی منازل تیہ کی اور پھر حضرت شیخ قاسم مہڑوی رحمت اللہ علیہ کے حسب ارشاد نیریاں شریف کے جنگل کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنایا حضرت پیر علاو دین صدی کی رحمت اللہ علیہ حضرت غزنوی سرکار کے ہاں دوسری اولاد تھے آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والدِ گھرامی سے حاصل کی مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نے نیریاں شریف کو خیر آباد کہا اور جلالین، مشکات اور دیگر کتبِ متداولہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نے جامعہ حقائق العلوم پنٹی حضروں کا رخ کیا اس سفرِ علم میں آپ کے ساتھ آپ کے بڑے بھائی پیر قاسمی رحمت اللہ علیہ بھی ساتھ تھے درسِ نظامی کی آخری کتب کے درس کے لیے آپ فیصل آباد تشریف لائے اور جامعہ رزویہ مظہر الاسلام میں داخل لیا جہاں آپ نے محدثِ عاظم پاکستان حضرت علامہ سردار احمد قدسہ صرع العزیز کی صحبت میں دیگر علوم اور بالخصوص علومِ حدیث میں مہارت حاصل کی تفسیرِ قرآن آپ نے شیخ القرآن حضرت علامہ عبدالغفور ہزاروی قدسہ صرع العزیز سے پڑی آپ نے دورانِ طالبِ علمی تمام سعوبتوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا کہیں بھی مسائب سے بچنے کے لیے اپنے پیر زادہ اور صحب زادہ ہونے کے ٹائٹل کو استعمال نہیں کیا طالبِ علمی کے زمانے سے آپ کے بارے میں یہ بات مشہور تھی اور حضور قبلہ عالم غوث الامت خواجہ پیر غلام مہیدین غز نوی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء اکرام جن سے میں نے خود سنا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ نو عمری میں طالبِ علمی کے زمانے میں آپ کو عبادت کا اس قدر شوق تھا کہ آپ اکثر راتوں کو جاگہ کرتے اور مسلے پر اپنی پوری پوری رات گزار دیتے پران شریف کی تلاوت آپ کا معمول تھی بلکہ جب زمانہِ طالبِ علمی میں اس دور کے شہر لائلپور آج کا فیصل آباد جہاں حضرت محدثِ عاظم مولانا سردار احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے زیرنگی آپ دورہِ حدیث مکمل کر رہے تھے تو آپ نے انتظامیاں کے لوگوں سے فرمایا تھا کہ اس صاحبزادے کے دروازے کو کھٹ کھٹانے کی ضرورت نہیں ہے یہ خود اپنے وقت سے اٹھ جایا کرے گا تمہیں آواز دینے کی ضرورت نہیں مگر جو لوگ انتظام پر معمول تھے وہ کہا کرتے تھے کہ جتنا عرصہ آپ یہاں دورہِ حدیث کرتے رہے کبھی ایک روز بھی ہمیں صبح سہر کے وقت آپ کو اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ آپ کی اکثر راتیں عبادتوں میں صرف ہوتی تھیں جب آپ علومِ درسِ نظامی سے فارغ تحصیل ہوئے آپ کے والدِ گرامی قبلہِ عالم غلام محی الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو سلسلہِ عالیہ نقش بندیہ کی اجازت و خلافت سے نوازا سلسلہ زنجیر کو کہتے ایک کڑی سے دوسری کڑی ملے تو اس کو عربی میں سلسلہ کہتے ہیں اور یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی ایک سلسلہ ہیں ہم بھی ایک سلسلہ ہیں پوچھو دل سے دل سے دل کی کڑی نہیں ملی یہ کس نے ملائی گربان نہ جائیں اس پر جو مختلف دور رہنے والے دوٹے ایک اٹھے کر کے کڑے سے کڑا ملایا کنڈی سے کنڈی ملائی وہ سرکار سے مابستہ کر دیا حضور شیخ العالم قبلہ پیر علاؤدی صدیقی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کا یوں تو سلسلہ نقشبندی تھا لیکن فیضانِ طریقت کے جتنے بھی ذرائع تھے جہاں جہاں بھی آپ کا تعلق رہا روحانی طور پر وہ فیض کا سلسلہ آپ کی ذات سے ظاہر ہوا اور آپ نے اس فیض کو دوسروں تک پہنچایا مختلف خانکاؤں کے گدی نشین اور صاحب زادگان کا آپ سے بڑا غیرہ ربط رہا جس طرح پاکستان میں مشہور جو خانکائیں ہیں جن کے گدی نشین ہیں جس طرح گولڑا شریف ہے عیدگا شریف والے مزرگ ہیں اور دیگر چورا شریف ہے موڑا شریف کے جانشین جتنے گدی نشین ہیں اور انگلستان میں بھی جس قدر مشایخ اپنے اپنے سلسلوں سے وابستہ ہیں ان سب کا آپ سے بڑا گہرا تعلق اور بڑی محبت آپس میں رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے وسال کے بعد اس انگلینڈ کے شہر برمنگم میں کوئی ایسی گدی نہیں تھی جس گدی کا کوئی والی یا جانشین سجادہ نشین جو ہے وہ انگلینڈ میں ہوتے وہاں جنازے میں نہ شریف ہوا ہو پھر یہاں ملک پاکستان میں بھی ہر طرف سے ہر سلسلے کے بزرگ گدی نشین اور مشایخ سے اس فکر میں وہ پیر صاحب کے لیے اچھے اور خوبصورت کلمات کے ساتھ انہیں بھرپور طریقے سے عقیدت اور احترام کے ساتھ یاد کرتے رہے اور بہت سارے علماء اور مشایخ کے تاثرات آپ کو اسکرین پر ملیں گے کہ ہر ایک نے آپ کے بارے میں کتنی اچھی رائے قائم کی ہوئی تھی اور آپ کا یوں ہر گدی سے ایک تعلق رہا ہے محبت رہی ہے اور آپ خود بھی جاتے تشریف لے جاتے اور جب آپ کے ہاں کوئی ایسی تقریب ہوتی پروگرام ہوتا ہے ارس ہوتا تو یہ تمام گدیوں سے بھی گدی نشین تشریف لائے کرتے تھے قبلہ پیر صاحب کی بات کی جائے لاودین صدیقی رحمت اللہ علیہ کی تو وہ ایک ایسی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے جنہوں نے جہاں مخلوق خدا کی روحانی پیاز بجائی وہاں آپ نے تربیت کے حوالے سے بھی بہترین انداز سے لوگوں کی تربیت فرمائی کہیں پہ کالوجسٹ قائم فرما کے میڈیکل کالوج کہیں یونیورسٹی ہیں آپ کے ساتھ عقیدہ ترکٹر والوں کی تعداد اس وقت دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے کسی کے ساتھ بھی جب آپ بات کریں پیر صاحب کی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں وہ ایک ایسی محبت والی شخصیت اتنی پیار والی شخصیت جنہوں نے چہار جانب اگر پیغام دیا تو اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا اصل حقیقت اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا بھائی چارہ صلح رحمی اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بے پنہ بلندی عطا فرمائے اور آپ کی خوبصورت تعلیمات پر امت مسلمہ کو قائم رہنے کی تحفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے آپ کو گو نگو خصوص یاد سے نوازا تھا آپ یک وقت شیخ طریقت عالم شریعت اور وائزِ خوش بیاءوں مناظرِ مسلمہ تھے آپ خود بھی ایک بہت بڑے عالمِ دین تھے ایک محقق تھے ایک صوفی باعمل شخصیت میں جو خوبیاں ہوتی ہیں ان تمام خوبیوں کے آپ یوسمیلی کے ایک مرکز تھے علماء سے نشست و برخواست جب ہوتی تو عدب آداب کے جو طریقے اہلِ علم کے درمیان ہوتے آپ اسے پورا کرتے اور مریدین سے متوسلین سے دیگر محبین سے جب ملاقات ہوتی تو ان کی ضرورت کے مطابق ان کی عادت اور مزاج کے مطابق عدب اور اصول کو پیسے نظر رکھ کر نشست کیا کرتے تھے اور آپ کی سخاوت کا اور آپ کی فیاضی کا عالم یہ تھا کہ میں نے اپنی چھتیس سالہ نسبت اور تعلق میں ملک پاکستان میں رہتے ہوئے یا بیرون ملک جہاں آپ تشریف لے جاتے ہیں آپ کا دسترخان وسی سے وسی تر دیکھا کوئی ایسا نہیں آیا ہو اور اسے پہلے آپ نے یہ نہ پوچھا کہ تم نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا پہلے مہمان کی مہمان نوازی دسترخان کی صورت مختلف نعمتوں کی صورت فرمایا کرتے اور پھر روحانی غزہ کا احتمام فرماتے غرص کے ظاہری باطنی دونوں غزاؤں کا احتمام ہما وقت آپ کی طبیعت کا حصہ رہا ہے آپ تمام زندگی سوم و صلات کی پابندی کے ساتھ ساکھ لباس سے لے کر نشست و برخواست تک اپنی تنہائی سے لے کر مجلس تک اتباع سنت کا پیکر رہے ہیں اگرچہ آپ کی طبیعت میں بڑی نفاست رہی ہے لباس کے معاملے میں نشست و برخواست کے معاملے میں لیکن آپ خلاف سنت کسی کام کو کبھی پسند نہ فرماتے ملکہ اگر کوئی خلاف سنت کام ہوتا وہ دیکھتے تو آپ موقع محل کے ادبار سے لوگ کی رہنمائی فرماتے اور اتباع سنت کے مطابق آپ تمام زندگی گزارتے رہے اور قرآن و سنت کو ہی حوالہ بنا کر مایار زندگی کا جو ایک پیبغام ہے وہ لوگوں کو دیتے رہے کون ہوتے میں اور آپ جو ان کو یاد کرے ہیں یہ زبان اس قابل ہے یہ دل اس قابل ہے کہ یہاں ان کی یاد آکے اپنا مسکن بنائے یہ روح اس قابل ہے کہ یہ اس کا ڈیرہ بنے ان کا ڈیرہ بنے یہ زبان اس قابل ہے کہ ان کا نام لے سکے ارے یہ انہی کا کرم ہے کہ وہ اپنی یاد کسی کو عطا فرما دے یہ زبان میرا نام لے گی یہ دل میری محبت کا مرکز ہوگا یاد فرماتے نہیں اس کا تو کوئی غم نہیں نہ بلائیں نا کوئی پروانی کہ کیا یہ تھوڑی سوغات ہے کہ وہ اپنی یادوں کا چراغ ہمارے دل کے اندر رکھے جلا کے دل چھوڑ گئے یاد فرماتے نہیں اس کا تو کوئی غم نہیں یاد رہتے ہیں یہی بندہ نوازی کم نہیں یہ ان کا کرم ہے کہ کس مکان میں ڈیرہ لگاتے ہیں یہ ان کا کرم ہے کس دل میں اپنی محبت کا چراغ چلاتے ہیں آپ کی پوری زندگی سنتِ رسول سے عبارت تھی اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے لے کر دیگر معاملات میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے مبارکہ کو مشعلِ را بناتے ہیں اور وزائف تعلیم کرتے ہوئے بھی مسنون اوراد و وزائف اپنانے پر زور دیتے مردین کو اپنی زندگی سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنے کی تلقین آپ کی تعلیمات میں سرے فیرست رہی اور آپ یہ اکثر فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اگر محبتِ رسول شامل ہوگی تو وہ عمل سنت کہلائے گا ورنہ عقیدت و عشقِ رسول کے بغیر حضور علیہ السلام کے عامال کو اپنا لینا بس ایک نقلِ محض ہے جس کا آخرت میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا آپ بڑے حلیم طبیعت تھے اور اجزو ان کے ساری کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے ہاں ضرورت پڑھنے پر اصول کے ساتھ کسی کو سمجھانا مقصود ہوتا تو کچھ شختی بھی فرماتے لیکن وہ اس کی خیر اور بھلائی کے لیے ہوتی مگر عام طور پر آپ کی طبیعت میں جو شفقت پائی جاتی تھی یہی سبب تھا اس شفقت کو دیکھتے ہوئے ہر آدمی قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش کرتا مجھ سمیت اکثر احباب جب بھی ملاقات کے لیے حاضر ہوتے یا ان کی خدمت میں جانا نصیب ہوتا تو کوشش ہوتی کہ آپ سے قریب سے قریب تر ہوں گا جائے کیونکہ آپ کے حسن اخلاق اور شفقت کی وجہ سے ہر آدمی کرویدہ ہوتا اور آپ کی محبت میں یوں مبتلا ہوتا کہ آپ سے دور رہنا اسے گوارا نہ ہوتا اور لوگوں کی دیوانگی کا عالم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب جاتے تھے تو اکثر رخصت ہوئے روتے ہوئے جاتے تھے جب ان سے پوچھا جاتا کہ کیا تم اپنے گھر والوں سے رخصت ہوتے ہوئے بھی یوں روتے ہو تو وہ یہی کہتے تھے ہزار ہاں برطبہ ہم گھر والوں سے رخصت ہو تو یوں درد دل ہمیں نہ حاصل ہوتا تھا جب قبضہ حساب سے رخصت کا وقت آتا تھا تو ہم اپنے دل میں وہ درد محسوس کرتے تھے کہ کوئی جدائی ہو رہی ہے جو اب ہمیں تڑپائی حضرت کے ساتھ تعلق رکھنے والے اور محبت کرنے والوں کا اگر تعداد کا تعیون اگر ہم کرنا چاہیں تو یہ مشکل ہوگا لیکن میں اپنے ایک اندازے کے مطابق یہ بات کہنے میں حق بجانے کو خود کو سمجھتا ہوں کہ میں جس شہر جس ملک اور جس سفر میں ساتھ رہا تو مجھے ایسا احساس ہوا کہ شاید یہاں آپ کے مریدین زیادہ ہیں میں ایک دفعہ ہونگ کونگ عید ملاد النبی کے پروگرام کے لیے ان کے ساتھ پہیسیت خادم کے گیا تھا تو جب ہم ہونگ کونگ پہنچے تو اس وقت وہاں صرف دو شخصیات تھیں جن سے آپ کا تعرف تھا وہ دو اور تین اور افراد مل کر ہی پانچ لوگ ائرپورٹ پر رسیب کرنے کے لیے آئے تھے تین دن قیام رہا چوتھے دن ہماری واپسی تھی پاکستان کے لیے تو جب واپسی ہم ائرپورٹ پر ہونگ کونگ سے پاکستان کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو اس وقت ائرپورٹ پر کم و بیس دو ہزار آدمی تھا اس طرح جس ملک میں جہاں بھی جاتے وہاں مریدین کا سلسلہ خود بخود اس قدر بڑھ جاتا کہ ایسا لگتا کہ شاید یہ مریدین آپ بھی کا انتظار کر رہے تھے لیکن کچھ مقتدر احباب کی زبانی سنا ہے کہ کم و بیش پانچ سے چھے لاکھ آپ کے مریدین کی تعداد ہیں آپ کی پرخلوص تقاریر نے ہزاروں بندگان خدا کو راہِ توبہ پر گامزن کیا تمہارا جسم تمہارے چمڑے تمہاری ہڈیاں تمہاری آنکھیں تمہاری زبان تمہارا دل تمہارے ہاتھ پاؤں یہ سب اپنے جگہ الہدہ الہدہ خدا کے سامنے گفتگو کریں گے وہاں کس طرح اپنے آپ کو شپا ہوگئے ہیں علماء اکرام کی جب بھی نشست ہوتی اور علماء اکرام جب آپ سے ملاقات کرتے تو سارا ماحول ایک علمی ماحول ہوتا اور آپ کی گفتگو میں کمال یہ ہوتا کہ بڑے بڑے جید علماء اپنے وقت کے قابل اور اپنی حیثیت کو علمی اعتبار سے منوانے والے علماء بڑی توجہ اور ارحماق سے آپ کی گفتگو سنتے میں آپ کو وہ چھری آپ کو دے رہا ہوں جس کا نام عشق ہے اس سے پھارتے چلے جاؤ وہ پردے کیرتے چلے جاؤ وہ پردے انسانیت کا چہرہ کھلتا چلا جائے جب انسانیت کا چہرہ کھلتا چلا جائے گا دیکھتے ہو جب سر پہ وزن آتا ہے تو سر جھکنا شروع ہو جاتا ہے اور جب سر سے بوجھ اٹھتا ہے تو سر پھر اٹھنا شروع ہو جاتا ہے جنابِ رومی فرماتے ہیں عشقی تلوار لے اور جو سر پہ آپ کے پردہ آگیا سرائے اس کو چاہ کر جو ہی بوجھ ہٹے گا گناہ کا یہ سر اٹھے گا تو آسمانوں سے نظر اٹھ کر خدا کے پاس چلی جائے گا موسیقی